یہ آپ خود ملاحظہ فرمایا ہے کہ یہ ایک پٹھا میں ادھر سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ یہ بندہ لگا ہوا ہے روڈ کے اوپر تو میں ایک کا پتہ کروں یہ کیا کر رہا ہے اور کیا مطلب اس کا کیا مقصد ہے یہ گورنمنٹ کے کام ہے حالانکہ آپ کو کرنے چاہیے یہ میں نیشنل ہائیوے رضاقباد عبداللہ گوڈ کے سامنے پولیس ٹینڈنگ کے ساتھ ہی یہ بندہ کام کر رہا ہے دیکھ رہے ہیں اسے پوچھتے ہیں سوال کرتے ہیں یہ کیا کھڑے بھار رہا ہے کیوں کر رہا ہے یہ اس پہ اسلام علیکم خان صاحب کیا حال ہے خیر کریتے ہیں طبیعت ٹھیک ہے یہ کیا کر رہے ہیں خان صاحب یہ کیا کر رہے ہیں اب یہ جگہ کا کرنا بہت زیادہ ہے اچھا ابھی رفضان میں بھی بینچار ایکسیڈنڈ ہوتا رہتا ہے ادھر کافی اس روڈ پہ ایکسیڈنڈ ہوتا رہتا ہے ہاں ہوتا رہتا ہے ہاں ہوتا رہتا ہے نا ہاں بس ویسے دل میں ایک بات ہے کہ کسی کا گھر نہ ہو جار جائے کوئی یہ تیم نہ ہو جائے اللہ 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 اچھا یہ حکومت کی طرف سے آپ کو دیتے ہیں یا آپ یہ اپنے انسانی ہمدردی کے تیت کر رہے ہیں یہ کوئی چھ سال سے ٹوٹ ہوئے میں نے تو اچھا کافی پیچھے بھی کیا کوئی کام آگے پیچھے کوئی مثلا یہ صرف ہی سبیلی اللہ اللہ کی رضا کے لئے کر رہے ہیں یہ تو حکومت کا کام ہے حکومت کو کرنا چاہیے یہ یہ جناب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہ بھائی ہیں یہ خان صاحب میں پتھانا ہے نام کیا ہے آپ کا ارشد زمان ارشد زمان صاحب ہیں یہ میں نیشنل آئیوے رضاق آباد عبداللہ گوٹ کے سامنے یہ اپنی مدد آپ کے تحت یہ کڑائی کے اندر یہ گیس کے ساتھ ہی یہ کر رہے ہیں بجری روڑا لے کے یہ انسانی خدمت کے لئے یہ روڑ کو روڑ کے جتنے بھی کھڑے ہیں یہ کہتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ بھئی یہ میں انسانی ہمدردی کے لئے کر رہا ہوں یہ دیکھیں یہ کافی حادثات ہوتے رہتے ہیں یہاں نیشنل آئیوے پر تو اگلے دن بھی یہاں کافی مدلم عموات ہو گئی تھی تو ماشاءاللہ ان کی جورت کو ان کے حمد کو ہم سلام کرتے ہیں کہ اپنی مدد آپ کے تحت یہ سارا کام کر رہے ہیں تو یہ ان سے ان کو ان کا کہنا ہے کہ بھئی وزیراعلا سند یا آپ وزیراعظم پاکستان یا گورنر یا کوئی بھی حکومت کے ادارے ہمیں سپورٹ کریں تو انشاءاللہ ہم اپنا یہ سارا مطلب اور بھی اس کام کو بڑھائیں گے اور انشاءاللہ انسانی ہمدردی کی جتنی بھی تنظیمیں ہیں اگر وہ ہمارا ساتھ دیں تو ہم انشاءاللہ یہ جتنے بھی ہاتھ ساتھ ہوتے ہیں نیشنل آئی وے پر کہ ہم یہ اپنا دائرہ پورے پاکستان میں بڑھائیں گے تو ان کا یہ کہنا ہے ماشاءاللہ اللہ تعالی ان کو حمد دے توفیق دے اور اداروں سے میری ریکویسٹ ہے خاص طور پر وزیراعلا سند سے اور گورنر سند سے اور ڈی سی ملیر سے اور جتنے